موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مریم مشتبہ آج کے پروگرام ایسانوں کا سوچ کے ساتھ ہم پھر آزر ہوتے ہیں آج کا ہمارا واقعہ ہے ماویہ کے زمانے کا ماویہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کے پاس کوفے کی حکومت تھی لیکن ایک آدمی تھا جس کا نام مغیرہ تھا وہ بہت بڑھا تھا وہ کچھ دن بعد مری جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی چاہتا تھا کہ میں کچھ جگہ حکومت کرلوں کوفے کی حکومت مجھے ماویہ دے دے تو اس نے جا کے ماویہ کو یہ بات بتائی کہ تم نے جس کو وہاں پہ رکھا ہے کوفے میں وہ تو تمہارے دشمنوں کے ساتھ تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے تو تم اسے وہاں سے ہٹا دو اور ماویہ کو اکسایا اس نے پھر اس کے بعد ماویہ نے اس کو حکومت دے دی تم رکھ لو لیکن کچھ دن بعد ماویہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا حدمی ہے تو اس نے جو انا اس کی جگہ پہ کسی اور کو حکومت دے دی اب جب وہ کسی اور کو حکومت دے دی تو مغیرہ نے یہ سوچا کہ یہ تو میری حکومت اس نے چھین لی مجھ سے تو اس نے بغز میں جا کے یزید کے پاس گیا اور کہا کہ تمہارے بابا کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے تم جو انا ان سے کہو کہ وہ تمہیں ساری حکومت دے دے اور اسی طریقے سے یزید نے ماویہ کو جا کے بولا کہ ساری حکومت آپ میرے حوالے کر دیں اسی طریقے سے ماویہ سے حکومت یزید کے پاس پہنچی اور پھر یزید نے جنگ کی امام حسین سے تو جو ماویہ سے امام حسین علیہ السلام نے صلح کی تھی تو اس میں یہ لکھا تھا کہ جب ماویہ سیٹ سے ہٹے گا تو پھر یہ حکومت امام حسین کے پاس جائے گی لیکن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گیا تو صلح نامے کی بنا پر یہ حکومت امام حسین علیہ السلام کے پاس جانی چاہیے تھی لیکن یزید نے جینہ اس حکومت کو اپنے پاس کر دیا اس سب کے پیچھے جو تھا وہ مغیرہ تھا ایک مغیرہ کے کہنے کی وجہ سے کتنا سب کچھ ہوا اور وہ کتنا برا کرتا چلا گیا اور آگے جا کے بھی برا ہوتا گیا اور اسی طریقے سے کربلا بھی بز گئی تو اس سٹوری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے کینہ اور حسد کی جوہجہ سے کتنا برا ہو جاتا ہے نسلے در نسلے تک بری بنتی جاتی ہیں آج کی ہماری یہ سٹوری یہی ختم ہوتی ہے اگلی سٹوری کے ساتھ ہم پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ